بارحال یہ بات جان لیجئے یہ نظام خلافت یہ ایک بہت ہمہ گیر تبدیلی ہے سطحی تبدیلی وہ تو زیاؤلق صاحب نے بھی بہت کر لی اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا اس سے سوائے بدنامی کے اور کچھ حصے میں نہیں آیا توٹل چینج اب میں بتانا چاہتا ہوں توقل صاحب کو یہ توٹل چینج الیکشن سے نہ آئی تک دنیا میں آیا ہے نہ آسکتا ہے ناممکن توٹل چینج نہیں آسکتا الیکشن سے ٹھیک ہے بہران رفع ہو جائے گا جو ابھی اس وقت ہمارے لیے کرائسس تھا وہ ختم ہو جائے گا میں ویلکم کر رہا ہوں میں نے ہمیشہ تائید کی ہے انیس سو اسی سے لے کر آج تک میں ریکارڈ پر ہوں کہ میں نے کہا الیکشن ہونے چاہیے میں وہ واحد سخصوں شورہ کے اندر کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا زیاؤلق صاحب کی شورہ میں اگر آپ نے یہاں پر سیاسی عمل کو روکے رکھا تو آپ دہشت گردی کے لیے جواز فراہم کر رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے کتنے خطرناک دن تھے ہائی جیکنگ ہوئی تھی ہمارے جہاز کی پی آئیے کی قابل لے جایا گیا تھا ہمارے کئی آدمی قتل کر دیئے گئے تھے اس دور میں میں نے کہا تھا کہ یہ در حقیقت اس کا جو ہے جواز آپ دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے سیاسی عمل کو روک دیا الیکشن کروائیے ورنہ یہ ہے کہ اس سے جو بھی برائیے پیدا ہو رہی ہیں اور اس سے پہلے یہ تو بیاسی کی بات ارز کر رہا ہوں اسی میں پہلی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اس پولٹیکل پروسس کو روکے رکھا تو پاکستان کے لیے میں اسے سوسائیڈل سمجھتا ہوں یہ میرے الفاظ ریکارڈ پر ہیں پھر انیس سو بیاسی کے دسمبر میں میں نے خط لکھا تھا جو جنگ میں بھی چھپ گیا تھا میں سارے حوالے دے رہا ہوں میں اس کا قائل ہوں الیکشن ہوتے رہنے چاہیے لیکن یہ نظام الیکشن سے کبھی نہیں بدل سکتا ہی خیال استو مہا استو جنو اچھے سے اچھے الیکشن کرا لیں صاف سے صاف کرا لیں آج کا لفظ شفاف آ رہا ہے شفاف سے شفاف کرا لیں بہرحال اندرون سندھ میں تو وہی وڑے رہے آئیں گے ایک چچا نہیں ہوگا بکی جا جائے گا ایک بھائی نہیں ہوگا دوسرا بھائی ہوگا جتو ہی ایک کی جگہ دوسرا ہو جائے گا یہی ہوں گیا کون ہوگا اسی طریقے سے کیا آپ کے خیال میں بلوچستان کے جو سردار ہے قبائل کے ان کو کوئی ہرا کے آ سکتا ہے پختون بیلٹ ہے تھوڑی سی پتھانوں کی وہاں کچھ علماء کا بھی عمل دخل ہے عوامی سطح ہے باقی جو اصل بلوچ ہے براہوی علاقہ ہے بلوچستان کا وہاں تو ان کے وہ سردار ہی آئیں گے پنجاب کا آدھا جو ہے سرائی کی وہ بھی جاگردار علاقہ ہے کوئی گلانی کوئی مزاری کوئی لغاری یہی آئیں گے اور کون آئیں گے وٹو یاسین وٹو نہیں ہوگے مندور وٹو ہوگے کوئی ایک کھرل نہیں ہوگا دوسرا کھرل ہوگا تو وہ تو یہی ہوگا اس لیے کہ وہ تو نزا اب جب یہ لوگ آ جائیں گے جو زری ٹیکس نہیں لگنے دیتے وہ اپنی جاگیرداروں پر اور زمیداریوں پر کوئی آنچ آنے دیں گے تو ناممکن ہے محال ہے یہ جو ابھی بڑے بہل بنتے ہیں اور جن میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سنگے مرمر تھوپا جاتا ہے جیسے کہ لوٹ تھوپے جا رہے ہیں یہ نہیں بنیں گے یہی تو پیسہ ہے یہی در حقیقت قوم کی دولت ہے جس کو کہ حرام طریقے سے لوگ ہڑپ کرتے ہیں اور مالِ حرام بودھ بجائے حرام رفت حرام کا مال تو حرام جگہ جائے گا